السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پوٹیٹو آنچیکن نگٹس بنانے کی ریسپی جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ میرا میتھر پالو کر کے یہ نگٹس بنائیں گے تو بلکل مارکٹ جیسے بنیں گے آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ ان نگٹس کو آپ نے گھر پر تیار کیا ہے تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ میں نے لے لئے تھے آلو چھے عدد اور ساتھ ہی میں نے 300 گرام چکن کو بوائل اور شریڈ کر لیا تھا اور یہ جو آلو میں نے بوائل کیے تھے ان کو میں نے قدوگش کر لیا تھا تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا بول لے لیا ہے اس پہ ہم آلو اور چکن کو مکس کر دیں گے پوٹیٹو چکن نگٹس بنانے کیلئے ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ آلو کو ہم نے صرف 60-80% بوائل کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے لے لینا ہے دو چمچ کون فلار اور دو چمچ میدہ بیکنگ پاوڈر ہم نے لے لینا ہے ایک چھٹکی یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون انین پاوڈر ساتھ ہی ہم نے لے لینا ہے 1 ٹی سپون مکس ہرپز کا 2 ٹی بل سپونز ہم نے اس میں سویا سوس ایڈ کر لینی ہے سپائسز میں ہم نے ایڈ کرنا ہے 1 ٹی سپون نمک کا 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر کا ساتھ ہی ہم نے 1 ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر بھی اس میں شامل کر دینا ہے اب ہم نے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب ہم سپائسز کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس مکسٹر کو چوپر میں ڈال کے تھوڑا سا چوپ کر لینا ہے تاکہ آلو اور یہ چکن ایک دوسرے کے ساتھ یک جاں ہو جائیں اب آخر میں ہم نے اس میں ہرہ دھنیا شامل کر دینا ہے میں نے 1 کپ لیا ہے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اس کو بھی آلو اور چکن کے مکسٹر میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم نے تھوڑا سا ہاتھوں پہ آئل لگا کے ہاتھوں کو گریز کر لینا ہے تو ہم نے یہاں پہ لیمون جتنا ایک تھوڑا سا پورشن لینا ہے ایک سمکسٹر کا زیادہ بڑا پورشن مت دیجے گا ونہ ہمارے نگٹس بہت بڑے بڑے بنیں گے اور اس کو ہم نے نگٹس کا شیپ دے دینا ہے تو اس طرح سے ہم نے اپنے نگٹس کو شیپ دے دینی ہے تو اس طرح سے میں نے نگٹس کو شیپ دے دی ہے تو ہم نے یہاں پہ کوٹنگ کے لیے کون فلور لیا ہے انڈا لیا ہے اور بریڈ کرمز لیا ہے اب سب سے پہلے ہم ایک نگٹ لیں گے اس کو کون فلور میں ڈپ کریں گے پھر اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور فورا ہی نکال لینا ہے چاروں طرف انڈا کوٹ کرنے کے بعد اور اس کے بعد اب ہم اس کو کوٹ کر لیں گے بریڈ گرمز سے اچھی طرح سے بریڈ گرمز میں کوٹ کر دینا ہے تو ہم نے سارے نگٹس کو اسی طرح سے کوٹنگ کرتے جانا ہے اور سائٹ پہ رکھتے جانا ہے تو یہاں پہ میں نے نگٹس کو کوٹ کر لیا ہے اس پوائنٹ پہ آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اب ہم نگٹس کو فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم پہ ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے جب آئل میڈیم ہوت ہو جائے گا تو ہم نے گیس کی فلیم کو تھوڑا سا لو کر لینا ہے یعنی کہ لو اور میڈیم فلیم پہ ہم نے اپنے نگٹس کو فرائے کرنا ہے ان کو ہم نے ہائر فلیم پہ فرائے نہیں کرنا ورنہ یہ باہر سے کولڈن ہو جائیں گے مگر اندر سے کچھے رہیں گے اس لئے ہمیں لو اور میڈیم فلیم پہ 5 سے 7 منٹ تک ان کو پکنے دینا ہے پین میں ڈالنے کے بعد 1 سے 1,5 منٹ کے بعد ہی ہم اس کی سائٹ کو پلٹیں گے ایک طرف سے جب ان کی کوٹنگ فرم ہو جائے گی تب ہم اس کی سائٹ کو بدلیں گے تو ان کو ہم نے تب تک فرائے کر لینا ہے جب تک یہ باہر سے گولڈن اور کرسپ نہیں ہو جاتے اندر سے ہمارا مکسٹر تو پہلے سے ہی کوکٹ ہے آلووں کو بھی بوائل کیا تھا اور چکن کو بھی بفور ہینڈ ہم نے بوائل کر لیا تھا اب ہمیں صرف ان کو باہر سے گولڈن اور کرسپی بنانا ہے تو یہاں پہ 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں مجھے ان کو فرائے کرتے ہوئے اور بہت ہی بیارا سا کرسپی سا گولڈن کلر بھی آ چکا ہے تو بس ہمیں ان کو ایک ایک کر کے اب باہر نکال لینا ہے تو اس طرح سے ہمارے شاندار سے نگٹس بن کر تیار ہیں اور آپ نے دیکھا ان نگٹس کو گھر پہ بنانا کتنا ہی آسان ہے بہت ہی آسانی سے ہم یہ گھر پر تیار کر سکتے ہیں پہر سے مگانے کی کوئی ضرورت نہیں تو بس تیار ہیں ہمارے آلو اور چکن کے نگٹس تو دیکھا ان کو بنانا کتنا آسان تھا میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے بھی پرفیکٹلی ڈن ہے تو ایسے ہی شاندار نگٹس بن کے تیار ہوں گے اگر آپ میرے میتھڈ کو فالو کر کے بنائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بسند آئی ہوگی آپ ان نگٹس کو آسانی سے ایک سے ڈیڑھ مہینے تک فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے رمضانوں کے لیے یہ ایک بیسٹ ریسپی ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی بنا کے رکھ لیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ریسپی کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکس فور وچنگ دو ویڈیو اللہ حافظ موسیقی